نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینلنگ یور لیگل آئیٹس میں میں ہوں ویڈوکیٹوشنہ چاہتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارے چینلنگ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریں دوستو آج ہم بات کریں گے IPC دھارہ 505 کی جو کہتی ہے اسٹیٹمنٹ آف کنڈنسنگ ٹو پبلک مسچیف ایک ایسا بیان بیاجی جس سے ماحول خراب ہو جائے اب کس طرح کا ماحول خراب ہوگا اور کس طرح کا سوچویشن ہوگی جو IPC کی دھارہ 505 کے تحت مقدمہ درج ہوگا دوستو اگر دیش میں جو ہماری سینائیں ہیں ان سینائیں سیناؤں کے اندر کوئی بھی اس طرح کا ایک خبر چلا دی جائے جس سے سینہ کے اندر ودرو ہو جائے وہ کسی آدیش کو ماننے سے انکار کر دیں یعنی کوئی ریپورٹ ایسی پیش کر دی جائے جس سے جو سینائے ہیں دیش کی وہ آدیش کو ماننے سے انکار کر دیں افسر آدیشوں کو ماننے سے انکار کر دیں تو جس جو وہ افوا کا جو سورس ہے اس سورس کے خلاب کاروائی ہوگی IPC دھارہ 505 کے تحت یعنی جس نے اس طرح کا ماحول کریٹ کیا ہے جو افوا اڑا یہ جس سے ایک دنگے جیسے حالات ہوگئے ایک ویروت جیسے حالات پیدا ہوگئے اب مان لی جی کہ ایک دوسرا سیکشن کا سیکھا پارٹ ہے کہ جو ورگ ہیں ان ورگوں کے اندر گھڑنا کا ماحول پیدا کر دینا جیسے سمدائے ہیں اب سمدائے کے اندر کیا آگئے دھارمی کی باتیں آگئیں ان کا مول ونس آگیا بھاشایں آگئیں پردیش سے سمدد باتیں آگئیں جاتی اور سمدائے سے سمدد باتیں آگئیں جو ان کا جنم ستھان ہے رہنے کا ستھان ہے ان کی بھاشا ہے مول ونس ہے ان کا اس سے سمدد اگر کوئی افواہ اڑاتا ہے یا کوئی کتھن کہتا ہے تو دو ورگوں کے اندر گھڑنا جیسے حالات ہو جائیں گے دنگے جیسے حالات ہو جائیں گے آپس میں لڑائی جیسے ماحول بن جائے گا تو اس طرح کا جو اپراد ہے جو اس طرح کی بات بنائے گا ان کے خلابی آئی پی سی دھارہ پانسو پانچ کے تحت مقدمہ درج ہوگا مالی جیسے جو ہمارے پوجہ ستھل ہیں ان کے اندر کوئی افواہ اڑا دیں کہ ان کو توڑ دیا گیا ہے کسی ورگ کے دوارہ یا اس میں آگ لگا دی گئی ہے مورتی کو کھنڈت کر دیا گیا ہے تو اس سے بھی جو سوٹس ہے جہاں سے وہ خبر نکلی ہے جس نے وہ خبر نکالی ہے اس کے خلاب آئی پی سی دھارہ پانسو پانچ کے تحت مقدمہ درج ہوگا ساتھ میں اور بھی شیکشن لگیں گے جو سچویشن کے حساب سے بنتے ہوں گے اب دوست اگر اسے ہم سجا کی بات کریں تو اس کے اندر تین سال سے لے کے پانچ سال تک سجا کا پرابدان ہے یہ کونگجیول آفینس ہے یعنی پولیس کو اس ویفتی کو گرفتار کرنے کے لئے کسی بھی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے بس پولیس ایف آئی آر درج کرے گی اور جہاں سے بھی سوچنا ملے گی ان کو گرفتار کیا جائے گا یہ ایک نون بی لیبل آفینس ہے یعنی جب گرفتاری کے بعد جب کوٹ میں پیش کیا جائے گا تو آپ کی جمانت نہیں ہوگی آپ کو سیدھے جیل بھیجتیا جائے گا ساتھ ساتھ ایک لوڈ ٹائل مقدمہ ہے اور نون کمپاؤنڈیبل آفینس ہے یعنی آپ کے ساتھ کسی بھی طریقے کا کوئی سمجھو تھا اس مقدمے میں نہیں کیا جا سکتا آشاء کرتے ہیں دوستو ہمارے دوارہ دیئے جانکاری آپ کے کام آئے گی پھر ایک نئی جانکاری کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک نمشکار دھنیباد